مبارک بقرینک کی نماز جو ہے یہ دلازہ کی نماز ہے اور یہ یاد دلاتی ہے عبراہی مرسلام اور اسماعیل السلام کے قربانی کے بارے ہیں قربانی جو ہے وہ یہ نہیں کہ بھئی ہمیں کیا قربانی کرنی ہے جانور کی قربانی ہے بکرینک کی قربانی ہے نہیں ملکہ قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ساری برائیوں کو قربان کر دیں اور انسانیت کو ایسا پیغام دیں کہ سارے انسان جو ہے انسان ملک کے زندگی گزارہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کے اندر کھانا پکا رہا ہے اور اس کے اندر گھر کے کھانا ہے خوشحالی ہے اور اس کا پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہے یا اگر مسلم ہے اگر اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ بھوکا ہے تو مسلمان کے گھر میں کھانا جو ہے وہ کھانا حرام ہے اللہ رب العزت اُس سے اُس کے بارے میں سوال کریں گے کہ تُو نے جُو اپنی سہولاتی دیکھی اور پڑوس کے بارے میں چاہے وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا تو اُس کے بارے میں نہیں پوچھا نہیں دیکھا تو وہ کھانا حرام اللہ اس سے ناراض رہے یہ اسلام سکھاتا ہے امن کا مذہب ہے اور امن پہنچاتا ہے ساری دنیا کے اندر تو یہ عید العزہ کا مذہب یہی ہے مطلب یہی ہے ہم جو ہے آج کے دن اپنے ساری برائیوں کو قربان کریں اور انسانیت کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا محبت کا پیغام پہنچا اور اس محبت کے پیغام سے ساری دنیا کو جھوڑیں انسان انسان بن کر زندگی گزاریں آج جیسا محول چل رہا ہے کہ بھی لوگوں کو صرف اپنا اپنا پتا ہے دوسرے کا پتا کوئی نہیں تو انسان انسان بن کر زندگی گزاریں یہ بہترین موقع ہے اس پیغام کو پہنچانے کا ساری دنیا کے لئے یہ عید العزہ جو ہے یہ ہمارے ایک نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے اب یہ قربانی بولے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی جانور لیا جانور کی قربانی کی اسی کو ہم قربانی سمجھتے ہیں اصل یہ ہماری برائیوں کی قربانی ہے آج کے دن انسان کے اندر جو بھی برائی ہوتی ہے اس کو قربان کرنا ہے اور اپنے اچھائی کو دکھانا ہے یہ اس کا پیغام ہے تو آج عید العزہ کے دن آج سارے مسلمان جو نماز ادا کیے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد جائیں گے اور عبراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اور اس قربانی کو اس کا نخل اتاریں گے جانور کے قربانی کریں گے اور جانور کے قربانی کے جو بھی حصے کیا جائیں گے اس کو ایک حصہ اپنے گھروں میں اور دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں اور ایک حصہ اپنے غور اور غریب لوگوں میں اس کو مسکینوں میں بٹا جاتا ہے تو اس سے ایک پیغام پہنچتا ہے کہ بھئی دھر میں آج ہمارے اچھا کھانا بنے اور غریب کے گھر میں کچھ نہ بنے تو اس لیے یہ ہے کہ سب کو مل بات کے کھا کے سب کو آج عید منانے کا خوشی منانے کا آج ایک موقع اوسر یہاں پہ ملتا ہے اور اس سے ایک اور پیغام بھی یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس سے ہماری برائیوں کو ختم کیا جائے ہماری اچھے ہوں کو ظاہر کیا جائے اور لوگوں کو ایک بن کر لوگوں کی انسانیت کو پیغام دینے کی عید ہے